میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ مرد کی جو کمائی ہوئی ہے وہ عورت کے نصیب سے ملتی ہے یہ سوالتہ جواب عطا فرما دے پھر تو ساری تنخواہ عورت کے ہاتھ میں ہی دینی چاہیے ملتی اس کے نصیب سے تو یہ مطلب کہ عورت اس کے ماتحت ہے تو اس کے حصے کا رزق تو اللہ عطا فرماتا ہے یہ تو اس کا کرم ہے لیکن اس پر ہم یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ اس کے حصے کا کتنا ملا اور کتنا نہیں ملا تو عورت کو اپنے نصیب کا ملتا ہے بچوں کو اس کے نصیب کا ملتا ہے آپ کے ماں باپ کو اس کے نصیب کا ملتا ہے آپ کو اپنے نصیب کا ملتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ جب سے تو آئی ہے میرا کاروباٹھاب ہو گیا میری آمدنی ختم ہو گئی اور مجھے نقصان ہو رہا ہے تو اس طرح کے پھر اس کے اوپر الزامات بھی نہیں لگا جا سکتے تو با استغفر اللہ یہ تو گناہ گار ہوگا اس طرح کہے گا تو سکت دلازاری کا باعث ہے کہ آئین ممکن ہے کہ اس کے برکت سے صرف کاروباٹھپ گوا ہو اگر یہ نہ ہوتی تو ساری دھکانی اس کی چھن لی جاتی اس سے پھر یہ پھٹو پات پہ آ جاتا آدمی یہ سوچے نا اب میں نے کہا پلس میں جائے مائنس میں نہ جائے کسی کو بھی معذلہ منحوس نہ جانے اگر یہ کہیں گے تو واقعی نہیں کہ بہت سکت دلازاری ہوگی بہت گناہ ہوگا گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا جا رہے ہیں بیوی کو پھر شور سے نفرت ہو جائے گی تو یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں اور علم کی کمی کے وجہ سے بندہ اس میں پھنس جاتا ہے یہ الگ باتیں کہ واقعی کسی نے کسی کو ستایا اور مظلوم کی آغ اس کو لگ گئی رہے ہیں مظلوم کی دعا مظلوم چاہے کافر ہو چاہے جانور ہو بدعا اس کی بھی قبول ہے تو یہ الگ باتیں کہ بدعا لگ گئی ہے اور کسی کا کچھ نقصان ہو گیا یہ بھی ممکن ہے لیکن مندہ خود اپنے لیے نہ سوچے کہ میری وجہ سے میجے ستایا ہے تو دیکھ اس کا یہ ہو گیا یہ اپنے مو سے اپنی فضیلت بیان کرنے والی بات ہے اور اسا نہ کریں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد